اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فضائل سورت قحف ہر جمعہ کو رات میں یا دن میں سورت قحف ضرور پڑھا کریں اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن سورت قحف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس جمعہ سے آنے والے جمعہ کے درمیان پورے ہفتہ میں ایک نور روشن رہے گا ایک اور حدیث میں آیا ہے جو شخص جمعہ کے رات سورت قحف پڑھ لیتا ہے اس کے لیے اس کی جگہ اور بیت العتی خانہ کعبہ کے درمیان ایک نور روشنی بخشتا رہتا ہے ایک روایت میں ہے کہ جس شخص نے سورت قحف جس طرح اتری ہے اسی طرح صحیح طریقوں میں پڑھ لی تو اس کی جگہ اور مکہ کے درمیان وہ ایک نور بنی رہتی ہے اور جو شخص اس کی آخری دس آیتیں پڑھتا رہے گا اگر تجال اس کی زندگی میں نمدار ہو گیا تو وہ اس شخص پر مسلط نہ ہو سکے گا یعنی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا ایک اور روایت میں ہے کہ جو شخص سورت قحف کے اول تین آیتیں پڑھتا رہے گا وہ بھی دجال کے فتنہ سے محفوظ رہے گا ایک حدیث میں ہے کہ جو شخص دجال کو پا لے یعنی اس کے سامنے نکل آئے اس کو چاہیے کہ وہ سورت قحف کے ابتدائی دس آیتیں اس کے موں پر پڑھ دے اس لیے کہ یہ آیتیں پڑھنے والے کو اس کے فتنہ سے پنہ دینے والی ہیں اس طرح اپنے بچوں اور بچیوں کو کم از کم سورت قحف زبانی یاد کرنے کی ترہیب دے حدیث شریف میں آیا ہے کہ جمعہ کے روز جو شخص سورت قحف پڑھے گا اس کا دل دوسرے جمعہ تک انشاءاللہ نور سے منور رہے گا اور فتنہ دجال سے بھی محفوظ رہے گا شب جمعہ کو بھی اس کے پڑھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے اس کے علاوہ جو شخص روزانہ اس سورت کی ابتدائی اور آخری دس آیات کی تلاوت کرے گا اس کے سر سے لے کر پیر تک نور ہو جائے گا حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو اس کے ساتھ ستر ہزار فرشتے تھے اللہ اکبر اللہ پاک ہمیں بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین